اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو فارمنگ پروٹوکول ایک دن والے گولڈن مصری اور سلور گولڈن ایک ریٹ چوزے کی آج کی ریٹ اپ ڈیٹ اور اپریل کے مہینہ میں مزید ریٹ کے بڑھنے کی جو آوازیں ہیں اس کے متعلق مکمل اپ ڈیٹ شیئر کروں گا تاکہ جو بھی فارمر بھائی چوزہ بک کروانا چاہ رہے ہیں ابھی چار سے پانچ دن ہے جس کے اندر ان کے پاس اپرچونٹی ہے کہ جس ریٹ میں ان کی بکنگ ہوگی اسی ریٹ میں آگے جا کے ان کا چوزہ ڈیلیور ہوگا چاہے ریٹ زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو آج کی ویڈیو انتہائی امپورٹنٹ ہے نئے فارمرز کے لیے تو کائنڈلی ویڈیو کو مکمل دیکھ کر پھر اپنا سوال کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں یا وٹس ایپ کا نمبر بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا ادھر رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا تو چلے آئیے بینہ تخیر ہم آج کے ٹاپک پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے ریٹ پر بات کرتے ہیں اور یہ صرف مارچ کے جو چار سے پانچ دن رہ گئے ہیں ان کے لیے ہے اپرل میں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ریٹ کی اپ ڈیٹ شیئر کریں گے ابھی جو ریٹ چل رہا ہے گولڈن مصری کا تئیس روپے سلور گولڈن کا چوبیس روپے لیکن اگر کسی بھائی کی کوانٹیٹی زیادہ ہے چار ہزار پانچ ہزار چوزہ اس کو چاہیے تو ریٹ میں مزید بھی کنسیشن ہو سکتی ہے یہ تو تھی ریٹ کی ڈیٹیل اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ آپ نے جو بکنگ کروانی ہے تو اس کا کتنے دن کے بعد ہم چوزہ ڈیلیور کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان تین سے چار مہینوں کے اندر ڈیمانڈ کافی زیادہ ہوتی ہے تو جو ہیچ کی ایک ترتیب ہوتی ہے تقریباً اس کے لیے تین سے چار دن کا ٹائم لگ جاتا ہے باقی آپ کی پریفرنس جو بھی آپ کو اگر آپ کا فارم جلدی ریڈی ہے تو انشاءاللہ جلدی چوزہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر آپ کو ایک ہفتہ یا دو ہفتے کا ٹائم چاہیے بکنگ کے بعد بھی تو ہم اس ٹائم کو کنسیڈر کر کے آپ کو اس کے مطابق رسید بنا کر دیتے ہیں چونکہ آگے اپریل کے اندر گرمی بھی زیادہ ہوگی اور چوزہ جو ایک دن والے سے چالیس دن تک تیار کرتے ہیں اس کی ڈیمانڈ مزید بڑھتی جانی ہے گرمیوں کے مہینوں میں اور سردیوں کے اندر بڑی مرگی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو انشاءاللہ ان ڈیمانڈ کے اوپر ایک علیہ دا سے مزید بھی ویڈیو بناوں گا پہلے بھی اپلوڈ کی تھی کہ آپ کن کن مہینوں کے اندر کن چوزوں کی فارمنگ کریں تو آپ کو منافع زیادہ ہوتا ہے تو ابھی اپریل مئی کے اندر لوگ ان ایک دن والے چوزے کی فارمنگ کریں گے جس کی وجہ سے ابھی مارکٹ کے اندر ریٹ اوپر جانے کی آوازیں آ رہی ہیں کہ اپریل کے اندر مزید دو سے تین روپے ریٹ اوپر جائے گا لیکن جو بھی کرائیٹیریا ہوا انشاءاللہ ویڈیو بنا کے اس کے متعلق آپ دوستوں کو اگاہ کر دیں گے تو جو بھی فارمنگ کے متعلق انٹرسٹڈ ہیں اور بھائی ہمارے پنجاب کے اندر ڈیلیوری تقریبا ہر شہر کے اندر جا رہی ہے پنجاب کے جنوبی پنجاب ہو یا اپر پنجاب ہو تقریبا ہر شہر کے اندر ڈیلیوری جا رہی ہے لیکن ڈیلیوری کے لیے کم سے کم آپ کا پندرہ سو دو ہزار چوزہ لازمی ہونا چاہیے اور سندھ اور کراچی سے کافی فارمر بھائی کنٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کراچی میں چوزہ بھیجیں ٹرین کے ذریعے بھیج دیں یا بس کے ذریعے تو بھائیو آپ دوستوں کی ہم ایک رہنمائی کے لیے یا آپ کا خیال کرتے ہوئے یہ بات صرف آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر ہے چوزہ رستے میں مر جائے گا اس میں آپ کا ہی نقصان ہے ہم نے پیمنٹ پہلے لے لینی ہے لیکن ہم آپ کی ایک خیال میں سوچتے ہیں کہ آپ اپنے نزدیک کی کئی ہیچری سے رابطہ کریں تو وہاں سے آپ چوزہ خریدیں وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اس کے ساتھ ساتھ سیل کے متعلق کافی فارمر بھائی رابطہ کر رہے تھے کہ ہمیں سیل کے متعلق آگاہ کریں کہ ہم نے بیچنا کہاں پہ ہے تو ان کے ساتھ تو ہم نے نمبرز شیئر کیے تھے بروکر حضرات کے جو کہ مال اٹھاتے ہیں برائلر کا بھی اور دیسی مرگی کا بھی باقی انشاءاللہ ڈیٹیلڈ میں ایک سیل کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے جلد کیونکہ کافی دوستوں کے ابھی فارم جو ہے وہ ریڈی ہیں اور ان کے اندر مال بھی تیار ہو چکا ہے تو اس کے متعلق انشاءاللہ سیل کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تاکہ ایک تو نمبرز شیئر کر دیے جائیں گے تمام بروکر حضرات کے جو بھی بندہ چاہے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور دوسرا اپنے مال کے متعلق جو انفرمیشن بندے لیتے ہیں کہ ہمیں اس میں کیا ریٹ ملے گا میکسیمم تو وہ آپ ان سے کال کر کے یا ان کو اپنی ویڈیو دکھا کے فلوک کی ان سے ریٹ کا ایڈیا بھی لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے متعلق بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آج کی بنیادی ویڈیو بیسیکلی ریٹ کے متعلق تھی گولڈن مصری کی اور سلور گولڈن کی باقی بھائیو اس کے علاوہ بروائلر جو لیئر ابھی دوستوں کے ساتھ اپلوڈ کرتے رہیں گے تو آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کی جو انفرمیشن اپ ڈیٹڈ آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ